السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کے پروگرام کیچے اس سوال میں اور سلسلہ وہی آپ کے سوالات تھے اور مولانا عباس آب جی کے جوابات تھے وقف پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات جمع کیے تھے جن کے جوابات مناسب جبلہ اب شروع کیا جائے سلسلہ تاکہ پھر وہ کال ثانی شروع ہو جائیں گی پہلے ہمارے اجاز حسین کربلائی صاحب سے اور بہت ہی اندہ سوال اور تین سوال اور شاید تیس پروگرام تین پروگرام میں ایک کال کی جازت دے گی پیٹھا ایک کال جی اس کے بعد ہم تھوڑی دیر رکیں گے لیکن ابھی کال لی رہے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم یہ مولانا صاحب کی قدمت میں میرا بڑا حجیز ناشاءاللہ علی بول رہے مولانا صاحب دو سوالات تھے ایک تو سوال دونوں سوال برادران سے ہی ہیں کہ برادران میں ہمارے بھائی ہیں وہ انہوں نے یہ سوالات سے کیے تھے کہ ایک تو امام مہدی عجل اللہ حرج شریف کے بارے میں انہوں نے یہ پوچھا کہ امام مہدی کا وہ وہ ان لوگوں کے حساب سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور ہماری بات اور ہمارے حساب سے وہ اس وقت غیبت میں ہے بے شک تو یہ ان کے سوالات یہ بات وہ بھی مانتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہوں گے وہ اولاد ہوں گے لیکن یہ بھی بات بولتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اب تو آف کورس امام حسن عسکری تو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ ان کو گئے بے بہت زمانہ ہو گیا ان کی شہادت کو زمانہ ہو گیا تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے اکتے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ میں نے ان کو اپنی طرح سے سمجھانی کوشی تھی لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی آگی کہ ان کو کیا بات کلیرلی بولی جائے اور سیکنڈ سوال یہ تھا مولانا صاحب کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام کو رونے کا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ ہاں رسول اللہ بھی روئے تھے امام حسین علیہ السلام پر ان پر رونا لیکن جہاں تک یہ سینے پر ہاتھ ماننا اور یہ اس طرح سے تو یہ کسی امام سے یا رسول اللہ سے ثابت ہے یا پھر اہلِ بیعت میں سے یا بیوی زینب سے کسی سے یہ ایسا ثابت ہے یا پھر خود سے ایک بنائی ہوا رواج ہے یہ ٹھیک ہے علیہ شکریہ بہت بہت شکریہ انتظار کیجئے گا جزاکلا سوال کرنے کا اور یقینا بہت دلتس سوال ہے آپ کو جواب ملے گا وہ سب اجازہ حسین کربلائی صاحب کی طرف چلتے ہیں جی ہاں اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہلِ کتاب سے دریافت کرو سوال کا مطلب کہ کون ہے اہلِ ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے کریمہ ہے فسألو اہلِ ذکر انکن تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو اہلِ ذکر سے کون مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جناب اہلِ ذکر سے مراد اہلِ کتاب قرار دیا ایسائیوں سے پوچھ لوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہودیوں سے پوچھ لوں تم تو خود جائل ہو پورے مسلمانوں کو اللہ نعوذ باللہ من ذالک کلمہ گو تمام کلمہ گو سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو اپنے دین کے بارے میں کیا کرو ایسائیوں سے پوچھو یہ نہایت ہی خود جہالت کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی قوم کو اپنے اندر رہنما جو معصوم علم کے شہکار ان کے ہوتے ہوئے آپ اہلِ کتاب اس کا کر رہے ہیں ترجمہ کہ ایسائیوں سے پوچھ لوں یہودیوں سے پوچھو یا انکن تم لا تعلمون میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو کیا کرو علم کے ماخص کی طرف جاؤ اب یہ اہلِ ذکر کون ہوں گے جو تعلمون والے ہوں گے انکن تم لا تعلمون تم نہیں جانتے تو وہ جاننے والے ہوں گے اہلِ ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سراپا علم رکھنے والے ہوں گے اب جو علم رکھتا ہے اس کی دو قسم ہیں ایک یہ کہ کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں رکھتا ہے جیسے ہم اور آپ ہیں ہماری معلومات کم ہیں مجہولات زیادہ ہیں ہم جن چیزوں کو نہیں جانتے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جن چیزوں کو جانتے اس کی تعداد بہت کم ہے تو ہم عالم نہیں ہوئے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو کسی بھی سبجیکٹ میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو کس کے پاس جاؤ جو سب کچھ جانتے ہیں ان کی طرف جاؤ اہلِ ذکر سے مراد وہ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں اب یہ اہلِ ذکر کون ہے اہل پہلے ذکر کو سمجھیں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ انگریزی میں ریمیمبرنس کہتے ہیں اردو میں جو ہمیشہ یاد رہے اس کو کہتے ہیں ذکر ذکر کے مقابل میں نسیان ہے بھول جانا بھولک کر اہلِ ذکر نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایک چیز کو بھی بھول جاتا ہے تو وہ اہلِ ذکر نہیں ہے اہلِ نسیان ہے ٹھیک تو اب اہلِ ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہنڈر پرسنٹ ریمیمبرنس کے ساتھ ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کسی جگہ پر بھی وہ بھولتے نہیں ہیں تو کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ رسول اکرب نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حلیوس کا دروازہ ہے یہ وہ ہیں کہ جو کبھی نہیں بھولیں گے کبھی بھی آپ کے کسی سوال کا جواب نامیں نہیں دیں گے کہ میں نہیں جانتا بول اِن کن تم لا تعلمون جاؤ اہلِ ذکر سے پوچھو یہ اہلِ ذکر ہے اور جو آپ کے حقیقی وارث ہیں علمِ نبی کے وارث مولاِ کائنات علی ابن ابی طالب ہیں پھر امام حسن پھر امام حسین یہاں تک کہ امام مہدی یہ ہیں اہلِ ذکر صحیح معنوں میں بعض لوگوں نے اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے علماء کو سارے امت کے علماء کو بہتہلِ ذکر میں شمار کر دیا جبکہ سارے علماء تھوڑا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں مکمل نہیں رکھتے ہیں میرے لئے پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولا کے جو ہے نہ ماننے والے تو جو مولا نے فرمایا سلونی سلونی ہم کیجئے سوال کو مولاِ کائنات کے سلونی کی طرح نہیں پیش کر رہے کیونکہ مولاِ کائنات نے جب کہا نا جانتا ہوں میں زمین سے زیادہ آسمان کی رہا ہوں سے واقف ہوں مجھ سے پوچھو ہر سوال کا تمہیں جواب ملے گا ہم اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں پوچھو ہم سے اگر ہم نہیں جانتے تو ہم تم سے سیکھیں گے بلکل نہیں سیکھیں ٹھیک ہے اور جو جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے تو بہت فرق ہے ان دو باتوں میں لہٰذا اہلِ ذکر وہی معصوم حسیہ کہ جو علمِ نبی کے وارث ہیں جو علمِ خدا سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جہالت نام کی چیز نسیان نام کی چیز بھول جانے والی نام کی چیز نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں سرکارِ دو عالم ہیں اس کے بعد بارہ آپ کے حقیقی جانشین ہیں اور ان سب کے مرکز و محور جنابِ صدیقِ طاہرہ فاطمان دوزرہ سلام علیہ وآلہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو چہاردہ معصومین کہیے البتہ علماء بھی جو ان سے وابستہ ہیں تو اسی مقدار میں یہ اہلِ ذکر کے قریب ہیں خود ان ہستیوں سے جو قریب نہیں ہیں وہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں وہ ہمارے نزدیک زیرو ہیں اہلِ ذکر پورے مکمل یہ دوسرا سوال تھا ان کا جی امامت کے حوالے سے دیکھیں باز ہمارے آج کی بات نہیں ہے چودہ سو سال سے جو منکرین امامت ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس طرح کہیں تو زیادہ بہتر ہے جو امامت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت شیعہ اصول دین میں کیسے رکھتے ہیں جبکہ قرآن میں واضح طور پر امامت کا ذکر نہیں آیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قرآن مجید میں امامت کے بارے میں کلیات موجود ہیں جو زیادہ تو نبوت کے بارے میں بھی نہیں ہے جو زیادہ تو خود توحید کے بارے میں بھی نہیں ہے جو زیادہ تو قیامت کے بارے میں بھی نہیں ہے کلیات کا ہونا کافی ہوتا ہے اب یہ کیا کلی بات کافی نہیں ہے امامت کے لئے کہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کلمہ پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناسیم بے امام اہم ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جب امامت ہے ہی نہیں اس کا ماننا واجب ہی نہیں ہے ضروری ہی نہیں ہے اس پر ایمان لانا تو پھر امت کو ان کے اماموں کے ساتھ بلانے کا جو کانسپٹ ہے وہ کیسے صحیح ہوگا تو معلوم یہ ہو کہ اللہ نے جیسے جھوٹے امام بنے ہیں ویسے اللہ نے بھی امام اپنے بنائے ہیں اور اپنے اماموں کے ساتھ جو آئے گا اسی کو نجات کا اللہ نے مجدہ سنایا ہے اور اس پر ایمان لائے نہیں جائے گا تو پھر کس پر ایمان لائے جائے گا پھر اس کے علاوہ اللہ نے بارہ مقام پر یہ تو واضح طور پر ہم بتا رہے ہیں آپ جا کے چک کریں اتفاق کی بات ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سارے مسلمانوں کو ایمان ہیں اذبر یاد ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول اکرم کو ملا کے پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار اچھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اتنے نبی ہیں کہاں قرآن میں لکا ہوا؟ کہیں نہیں ہیں نا یہ تو حدیثوں سے ثابت ہوا ہے بارہ امام ہیں اللہ نے تعداد نہیں وطائی بارہ امام ہیں امام اور امامت اور ایمہ لفظوں کو اللہ نے صرف بارہ رکھیں پورے قرآن میں بسم اللہ سے لیکن ونناس تک آپ جہاں لفظ امام ملا امامت ملا یا ایمہ ملا لے کر کے فہرز بناتی جائیے ٹھیک بارہ ہی مقام پر آیا ہے نہ گیارہ نہ تیرہ تو اللہ نے انڈیریک واضح تو بتایا کہ امام بھی جو ہے وہ بارہ ہے ہاں برے امام بھی بارہ ہیں اچھے امام بھی بارہ ہیں دن بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں عجیب غریب بات ہے کہ چوبیس گھنٹے جو بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں بارہ رات کے بارہ دن کے اجالے کے لئے بھی بارہ گھنٹے ہیں اور اندھیرے کے لئے بارہ گھنٹے ہیں تو برے امام بھی کسی کے ہوں تو وہ بھی بارہ ہوں گے اور جو اچھے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی امام بارہ ہوں گے اچھا امامت کا کہتے ہیں قرآن میں ذکر کہاں ہے بھئی حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا اور وہ بھی بارے امتحانات کے بعد جبکہ وہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے پیغمبر بھی تھے خلیل اللہ بھی تھے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی پھر بھی اللہ فرمارا اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کو چند امتحانات میں ڈال دیا جب ان امتحانات میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی پہلے ہی المرحلے میں اللہ نے بتایا کہ ہم امامت کو دیتے ہیں ہم امام بناتے ہیں ہم نے اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنایا اب جب اتنا برا عظیم عہدہ ملا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ اقالہ وہ من دریتی پرودگار میری ذریت میں بھی اس سلسلے کو بنا دے اللہ نے کہا کیوں نہیں یہ ابراہیم کی ذریت ہی میں امامت جائے گی لیکن یہ میرا جو اہدہ ہے امامت تو اللہ کا اہدہ ہے اللہ کی طرف سے کوئی کہہ تاہینا امامت بنصور من اللہ یہ قرآن ہر جگہ پر جہاں امامت کا ذکر آئے امام کا ذکر آئے اللہ نے فرمایا ہم نے ہم نے ان کو امام بنایا تو جعلنا کا بتا رہا ہے کہ اللہ بنانے والا ہے کوئی اور نہیں بنانے والا ہے تو اس نے بنایا اور یہ جو رسول اکرم کے بعد جو بارہ امام ہیں ان سب کا آپ شجرہ دیکھیں وہ زوریت رسول اکرم زوریت ابراہیم میں سے ہیں اور وہ ہیں کہ جو زوریت ابراہیم میں ہونے کے ساتھ ساتھ ظالمین میں سے نہیں ہیں معصوم ہیں تو قرآن میں اور کیا چاہیے آپ کو ذکر امامت کا اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ نام کیوں نہیں آئے تو چودہ ایک لاکھ چوبی سہار انبیاء کے نام بھی نہیں آئے قرآن مجید میں ٹوٹل تیس پہنٹیس نبیوں کے نام آئے باقی کسی کا نام نہیں آئے تو باقی نبیوں کے نبوت کا انکار کر دیں کہ قرآن میں نہیں آیا نام احسا تو نہیں ہے کلیات امامت کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا ہے حتی مولا علی کی امامت کے ولایت کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت نازل کر دی اللہ کے حبیب سے کہا یا ایو رسول بلگمہ انجلہ علیکم رب وین لم تفعل فما بلگت رسالت پیغام پہنچا دیجئے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں کیا تو پھر کیا مطلب ہے کون سا پیغام ہے سارے پیغام تو رسول اکرام نے پہنچا دی ہیں کون سا رہ گیا ہے کہ جو نہ پہنچے تو باقی تمام محنتیں ضائع اور اکارت ہو جائیں گی سارا جا کے دیکھو اس غدیر کے حدیث کو پھر اس کا سارا جب کلی بات اللہ قرآن میں کر دیتا ہے تو آپ کو اس کی تفصیلات کے لئے نبی مکرم کی طرف جانا ہوگا محتاج ہے آپ حدیث کے آپ حدیث سے چھوٹکارہ نہیں پاسکتے تو نبی کے پاس جائیں گے نبی فرمائیں گے من کنت مولا فا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اب آپ مانے میں بھی پڑ جاتے ہیں انکار میں نہ مانو کی زید ہے تو آپ کی مرضی ہے ورنہ دلیلوں کی بھرمار ہے دلائل سے کسی طرح کا بھی دامن امامت تنگ نہیں ہے برکل نہیں ہے بات یہ ہے کہ ماننے کی اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی ہے اور اگر آپ ماننا چاہیں گے تو بہت کچھ ہے اور نہیں ماننا چاہیں گے تو آپ غدیر کو بھی جھٹلا دیں گے قرآن کی بھی اپنے انداز میں تشریح کر لیں گے کہ جیسے آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ اہل کتاب نہیں ہے اہل ذکر ہے کہ ان سے کریں اور اگر کچھ لوگ ایسا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا تیسرا سوار جو کہ آیام حج کے بتال لکھا ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے کہ یہ احرام جو ہے وہ کہاں سے ہی باندھنا چاہیے کیا وہاں پہنچ کر یا پھر جہاں رہائش ہے جب نکلا جائے اس میں جو مکتب اہل بیت سے وابستہ دنیا میں کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں جن کو ہم شیعہ اثنہ عشری کہتے ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ ہر جگہ سے آپ احرام نہ باندے گھر سے نکل گئے ہیں باندھ کے ایک ہلیہ اجوبہ اپنا بنا کے نکل رہے ہیں ٹوائلٹوں میں بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ٹرینوں میں بیٹھ رہے ہیں بسوں میں بیٹھ رہے ہیں ایک تماشا خود جو ہے حج کا کر رہے ہیں ہمارے یہاں پانچ جگہ ہیں جن کو میقات کہتے ہیں احرام بادنی کی جگہ جہاں پر آپ کو جانا ہوگا وہاں غسل کرنا ہوگا غسل کرنے کے بعد آپ نیت کریں گے حج کا یا عمرے کا پھر عمرے کی نیت کریں گے یا حج کی نیت کریں گے پھر اس کو احرام بادنی گے اچھا وہ جو پانچ جگہ ہیں ان کو میقات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی جگہ جو مدینے کی طرف سے آپ مکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ جسے ذل خلیفہ بھی کہا جاتا ہے دوسری جحفہ ہے جو جدہ کی طرف سے جانے والوں کے لیے ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جحفہ جسے کہتے ہیں تیسری جو میقات وادی عقیق ہے جو لوگ عراق کی طرف سے جانا چاہتے ہیں زمین زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں یا نج کی طرف سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میقات میں جا کر احرام باننا ہوگا اور جو لوگ تائف کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں تائف کے اس علاقی کی طرف سے جانا چاہتے ہیں تو قرن المنازل ایک جگہ ہے جہاں پر مقات ہے اور وہاں پر جا کے آپ احرام باندیں گے اسی طرح جو لوگ جزیر عرب سے جانا چاہتے ہیں یمن سے مثلا جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یلم وہاں پر یلم یہ پانچویں میقات ہیں لیکن عام طور سے جو آج کل ہوائی جہاز سے لوگ سفر کرتے ہیں یا تو جدہ وہ لینڈ کرتے ہیں تو جدہ میں جو لینڈ کرتے ہیں ان کو اگر سیدھے مکہ جانا ہے تو ان کو جو ہے وہ جحفہ جانا ہوگا اور جو مدینہ جا کر کے وہاں سے مکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کو مسجد شجرہ جا کر کے احرام باندھنا ہوگا یہ دو فیلحال بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں جو باہر کے لوگوں کے لیے ہیں جو ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں میقات میں جانے کے بعد احرام کے دو کپڑے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ایک کاندھا جو ہے کھلا ہوا ہو دوسرا جو ہے وہ چھپا ہوا ہو بلکہ دونوں بھی رہیں اس طرح آپ ڈال دیں تو آپ کا وہ احرام جو ہے ہو جاتا ہے اور صرف یہ کہ شرمگاہ کو کسی صورت میں بھی آشکار نہیں کرنا چاہیے اور دو اس کپڑے کے ذریعے سے اس پورے حج کے فرائض جو ہے مناسق انجام دیں گے جسے احرام کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ان پر اور جب یہ جو فرائض ہیں ان سے چھٹکار رہ پائیں گے تو آپ احرام سے بھی فارغ ہو جائیں گے مصر بیس آف دیکوشن اہل تشیعہ کے لیے یہ پانچ مقات اہل سنت کے ہاں بھی بہت سارے لوگ مقات کو مانتے ہیں اور مقات ہی کے ذریعے سے وہ بھی کرتے ہیں بعض لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ وہ گھر سے ہی جو ہے احرام بانتے چلتا ہے انگمہ میں نے اکثر دیکھا ہے مہر سے لیکن ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی منت کر لیتا ہے کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں زیادہ مشکل اور مشقت کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں میں منت مان لیتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا میں آئندہ یہ کسی کام میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا احرام باندھ کے نکلوں گا اس پہ بالکل بات کریں گے میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر احترام میں احرام کیا ہوتا ہے اگر آپ گھر سے باندھ کے چلتے ہیں تو آپ کو احترام کتنا کرنا پڑے گا لیکن اس پہ بریک کا وقت ہے بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں